جی اسلام علیکم فرینڈز کیا اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سنگے تو جیس کے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور ویسنریز کا ٹیسٹ بقاعدہ طور پر سٹارٹ ہو چکے تو آج اس کے بارے میں ہم بات کر لیں گے اور دیکھتے ہیں کہ پلائنگ 11 کس طرح کی بنی ہے اور ٹیم میں کچھ کمی ہے یا نہیں اور کچھ بات کر لیں گے پرفارمس پر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں چلیں پلائنگ 11 کی تو پلائنگ 11 میرے خیال سے اچھی ہے جیہاں میرے اگر میں اسے پوائنٹ دوں تو دس میسے سے میں آٹھ نمبر دوں گا تو وہ آٹھ نمبر اسے میں نے کیوں دی ہے وہ آپ آگے چل کر دیکھ لیں گے سب سے پہلے بات کریں اپنرز کی تو اپنرز ہیں ہمارے پاس محمد عمران اور آبید علی اس کے بعد وان ڈاؤن ہیں عزر علی پھر نیچے کپتان بابر آزم اس کے بعد فواد علم محمد رزوان فہی مشرف یاسر شاہ حسن علی شہین شاہ فریدی اور محمد عباس جیہاں محمد عباس اور جو ہیں شاہ سر شاہ ان کی بہت عرصے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرکر میں واپسی ہوئی ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے اب پاکستان کی بالنگ لائن اگر ویسٹ انڈیز کمپیر کیجئے تو بہت ہی تباہ کون بالنگ لائن ہے پاکستان کے بعد جو اب پر آپ دیکھیں تو شاہین فریدی اپنی کلاس ہیں ان کی حسن علی اور عباس ان کا ساتھ دیں گے اور سپینر ہمارے پاس موجود ہوں گے یاسر شاہ ایک کمال کے لیک سپینر ہیں جو بہتر سے کرکٹ سے دور ہیں لیکن اب دوبارہ سے آ چکے ہیں اور اطلاعات یہ بھی مل رہے ہیں کہ انہیں ویسٹ انڈیز ایک کریبین پریمی لیگ جو ہے اس میں بھی انہیں انہیں کال کیے گیا ہے یعنی انہیں پک کر لیا گیا ہے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے کہ پاکستان نے ٹو سید کر پہلے بیٹنگ کر لینے کا فیصلہ کیا اور سب سے پہلے پھر سے وہی بات ہے کہ اوپننگ ناکام رہی جیا اوپننگ میں میرے خیال سے جس طرح اب شان مسود اچھی فارم میں ہے ٹینڈرنی میں تو میرے خیال سے انہیں دوبارہ سے ایک بار چیک کر لینا چاہیے کہ وہ شاید ہو سکتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ میں بھی دوبارہ سے ہمیں اچھے کلتے ہوئے نظر آئیں تو اگر ہم دیکھیں تو آگے بات کریں عابد علی کی تو عابد علی اچھے پلیئر ہیں انہیں بہت عرصہ ٹیسٹ کر کے یعنی کچھ ٹیسٹ میچز نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ان کی تھوڑی فارم آؤٹ آف فارم ہے لیکن امید کرتے ہیں وہ اچھی پروفمنٹ دیں گے لیکن اگر ہم کچھ سکورز کی بات کرتے ہیں چونے تو سب سے پہلے محمد امران نے سکور کیا گیا رہا عابد علی نو عزر علی سترہ بابر آزم کپتان تیس فوات علم اچھے کھیلتے ہوئے دوبار سے ففٹی سکس رنس کی شانداریں انہوں نے کھیلی اور ٹیم کو ایک اچھی سپورٹ تھی جس کا ساتھ یہاں فہیم اشرف نے جنہوں نے سکور کیے فوٹی فور رنس اور ان کی اچھی پڑھنا شکل لگی جس کے وجہ سے ہمیں دو سو سترہ رنس کا جو ایک ٹوٹل تھا وہ مل سکا اور بات کریں محمد رزوان کی دوروں نے ملائے تئیس رنس حسن علی چودہ شاہین شاہ اور محمد عباس زیرو تو یا سشاہ بھی سوری وہ بھی زیرو رنس پر تھے تو کل ملا کر آل آؤٹ پاکستان ٹیم ہوگی دو سترہ رنس پر جو میرے خیال سے ایک اچھا ٹارگٹ نہیں ہے اور یہ اس کو کم از کم اڈائی سو سے تین سو تک تو ہونا ہی چاہیے تھا لیکن متقسمدی کے ساتھ باکستان کی بیٹنگ لائن تھوڑی سی فلوپ نے درائی جس کے نقصان ہمیں اٹھانا پڑا لیکن اس کا خمیازہ کہہ سکتے ہیں کہ پھکتنا پڑا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو چار عورت سے دن ختم ہونے دن میں رہتے تھے جو حصے میں آئے ویسٹ انڈیز کے اس میں ان کو بھاری نقصان کا اٹھانا پڑا جیا محمد عباس نے ایک ہی آور میں دو بہت بڑے شکار کر دیئے اوپنٹیوری تباہ کر کے اکتی ہے ویسٹ انڈیز کرکٹ کی جس میں ہمارے پاس پاول تھے ان کو آؤٹ کر دیا گیا اور بونر ان دونوں کو دو بالز پر ہی جو ہیں اس نے محمد عباس نے آؤٹ کر دیا جو بہت بڑے بریک تھوڑ ہیں اور دیکھتے ہیں اب ان بریک تھوڑ سے آج پاکستان کرکٹ ٹیم کو کچھ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک ان کے کمتان کریک بریتھ فیٹ ابھی تک خود کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ایک خطرے کی علامت ہے لیکن امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ابھی تک بالنگ انہوں نے صرف چار اوڑی کر رہے ہیں جس میں دو شکار کر لی ہیں تو میرے خیال سے پاکستان کی ٹیم ویسٹ انڈیز کو پھسا لے گی تو بات کر چلے شہین افریدی اور یاسشاہ کی انہوں نے ایک ہی کور کرایا شہین افریدی نے ایک آور امیڈا نکالا اور یاسشاہ کو ایک رنز لگا تو دو پر دو کی ابھی سیچویشن جاری ہے تو آئی دیکھتے ہیں میچ رات ڈے ٹو آٹھ بجے سٹارٹ ہو جائے گا اب بقاعدہ طور پر تو دیکھتے ہیں اگر باکستان اگلی بالنگ کس طرح سے سٹارٹ کرے گا کیونکہ ابھی حسن علی کو ایک آور بھی نہیں ملا اور نہ کہ فہیم اچرف کو تو بالنگ بہت ہی ٹاف ہے باکستان کے بعد امید کرتے ہیں کہ باکستان دوستوں سے کم رنز پر ان کو ٹھیر کر دے اور کچھ نہ کچھ لیڈ حاصل کر لے تو آج کے لئے ایٹ نہیں اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دیں چند کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں تھیکس پر ووچھیں